وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں برہانے کے لیے ہم پر دباؤ تھا تاہم وزیراعظم نے قیمتیں نہ برہانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ زراد کا شعبہ منفیس سے مصبت اشاریے میں آ چکا گندم چاول گنے کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا کپاس کی پیداوار میں مشکلات آئیں جس پر توجہ دی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی سراجلحق نے کہا کہ حکومت کا پیش کردہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے لیے تھا بجٹ میں تین ہزار چار سو ارب روپے سود کی ادائیگی پر خرچ کیا گیا تعلیم اور صحت کے لیے صرف تین بیسد رکھا گیا پشاور میں انسٹیٹلوٹ آف ریجنل سٹڈی کی استطاعی تقریب سے خطام میں امیر جماعت اسلامی سراجلحق کا کہنا تھا کہ آج بھی معیشت بہتری کی جانب نہیں جا رہی کرونا ویکسن لگوانے سے انکار پر سرکاری ملازمین کی موطلی اور تنخواہیں روکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ڈی پیو بنوں کے مطابق کرونا ویکسن لگوانے سے انکار پر چھے لیڈی پولیس اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا جبکہ موطل لیڈی کاسٹیبل کی تنخواہیں بھی روکنے کا حکم دے دیا دوسری جانب کرونا ویکسن لگوانے پر زلہ کمبر شہداد کورٹ میں پولیس کے چھے سو اکتر اہلکاروں کی تنخواہیں روک بھی گئیں وفاقی حکومت نے وزیر خزانہ شوکترین کو سینیٹر منتخب کرانے کا فیصلہ کرا لیا ذرائع کے مطابق شوکترین کو پنجاب یا خیبر پختوں خان سے سینیٹر منتخب کروایا جائے گا خیال رہے کہ شوکترین کو روان سال 18 اپریل کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی انہوں نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے سینیر پی پی خوشی شاہ کے بیٹے ایم پی اے فروح شاہ گرفتاری پر امتباہی انداز میں کہا کہ جو پی پی کے کارکنوں کے بیٹوں کو پکرے گا اس کے اپنے بیٹے بھی پکرے جائیں گے جگہ جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے ہم اصلی احتساب کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملکی سیاست کا کچھ پتہ نہیں سینئر لیگی رہنما احسن اقبال کا بیان اس سے بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے تہتر سال بعد آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بل قومی اسمبلی سے منظور لیگی رہنما احسن اقبال نے آورسیز پاکستانیوں کا ووٹ حق دینے کی مخالفت کر دی